بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس گفتگو میں ہم ذکر کریں گے دو اللہ والوں کا یعنی شیخ جنید بغدادی اور حضرت بیلول دانا کا شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے مریدوں اور شاگردوں کے ساتھ بغداد کی سیر کے لیے نکلے انہوں نے بیلول رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا تو کسی نے کہا سرکار وہ تو ایک دیوانہ شخص ہے شیخ صاحب نے کہا مجھے اسی دیوانے سے کام ہے آیا کسی نے آج اس کو دیکھا ہے ایک شخص نے کہا میں نے فلاں مقام پر اس کو دیکھا ہے سب اس مقام کی طرف چل دئیے حضرت بیلول رحمت اللہ علیہ وہاں ریت پر بیٹھے ہوئے تھے شیخ صاحب نے بیلول کو سلام کیا بیلول نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا کون ہو شیخ صاحب نے بتایا بندے کو جنید بغدادی کہتے ہیں بیلول نے کہا وہی جو لوگوں کو درس دیتے ہیں کہا جی الحمدللہ حضرت بیلول نے اچھا شیخ صاحب کھانے کے آداب جانتے ہیں کہنے لگے بسم اللہ کہنا اپنے سامنے سے کھانا لکمہ چھوٹا لینا سیدھے ہاتھ سے کھانا خوب چبا کر کھانا دوسروں کے لکمہ پر نظر نہ کرنا اللہ کا ذکر کرنا الحمدللہ کہنا اول و آخر ہاتھ دونا بیلول نے کہا لوگوں کے مرشد ہو اور کھانے کے آداب نہیں جانتے اور وہاں سے اٹھ کر آگے چل دیئے شیخ صاحب بھی پیچھے چل دیئے مریدوں نے اسرار کیا سرکار وہ دیوانہ ہے لیکن شیخ صاحب پھر وہاں پہنچے پھر سلام کیا حضرت بیلول نے سلام کا جواب دیا اور پھر پوچھا کون ہو کہا جنید بغدادی جو کھانے کے آداب نہیں جانتا حضرت بیلول نے اچھا اچھا بولنے کے آداب تو جانتے ہوں گے تو جنید بغدادی نے فرمایا جی الحمدللہ متقلم مخاطب کے مطابق بولے بے موقع بے محل اور بے حساب نہ بولے ظاہر و باطن کا خیال رکھے بیلول نے کہا کھانا تو کھانا آپ بولنے کے آداب بھی نہیں جانتے بیلول نے پھر دامن جڑا اور تھوڑا سا اور آگے چل کر بیٹھ گئے شیخ صاحب پھر وہاں جا پہنچے سلام کیا بیلول نے سلام کا جواب دیا پھر وہی سوال کیا کون ہو شیخ صاحب نے کہا جنید بغدادی جو کھانے اور بولنے کے آداب نہیں جانتا حضرت بیلول اچھا سونے کے آداب ہی بتا دیں کہا نمازِ شاہ کے بعد ذکر و تسبیح سورہ اور سارے آداب بتا دیئے جو روایات میں ذکر ہوئے بیلول رحمت اللہ علیہ نے کہا آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ اٹھ کر آگے چلنا ہی چاہتے تھے کہ شیخ صاحب نے دامن پکڑ لیا اور کہا جب میں نہیں جانتا تو بتانا آپ پر بھی واجب ہے بیلول رحمت اللہ علیہ نے کہا جو آداب آپ بتا رہے ہیں وہ فرا ہیں اور اصل کچھ اور ہے اصل یہ ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام لکمہ حرام کو جتنا بھی آداب سے کھاؤ گے وہ دل میں تاریکی ہی لائے گا نور و ہدایت نہیں لائے گا شیخ صاحب نے کہا جزاک اللہ بیلول رحمت اللہ علیہ نے کہا کلام میں اصل یہ ہے کہ جو بولو اللہ کی رضا اور خوشنیدی کے لئے بولو اگر کسی دنیاوی غرض کے لئے بولو گے یا بےہودہ بول بولو گے تو وہاں وبال جان بن جائے گا سونے میں اصل یہ ہے کہ دیکھو دل میں کسی مومن یا مسلمان کا بوز لے کر یا حسد و کینہ لے کر تو نہیں سو رہے دنیا کی محبت مال کی فکر میں تو نہیں سو رہے کسی کا حق کے گردن پر لے کر تو نہیں سو رہے ہم سب اپنے آپ کا اگر جائزہ لیں تو ان میں سے ہم کن آداب کا اعترام کرتے ہیں چاہے وہ فرہ ہوں یا اصل ہوں یہ تھی دو اللہ والوں کی ملاقات کا احوال کہ ہم اپنے روز مارا زندگی میں اس سے ہم یہ سبق اخذ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم دھیان نہیں دیتے یہ اللہ والے اور پڑے لکھے اہلِ علم لوگوں کی تعلیمات ہیں کہ ہم چیزوں پر غور کریں